موسکر آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کانفرنس میں ہوں آپ کے ساتھ شیلندر چوہان اور آج ہیلتھ کانفرنس میں بات کریں گے یو پی والوں ساودھان دوسری لہر کے بعد رہت کی سانس لے رہے اتر پردیش کی سانسوں پر ایک بار پھر پہرہ لگ گیا ہے سانسوں پر کورونا کا گبضہ ہو رہا ہے جس کو لے کر پردیش میں پھر دہشت کا ماحول بن رہا ہے اتر پردیش کے دس زلوں میں اومکرون کی انٹری اور چوبیس ہنٹے میں نو سو بیانوے کیس لوگوں کو کورونا کی دوسری لہر کی یاد دلا رہے ہیں کورونا کو لے کر لوگوں کے مند میں کئی سوال بھی آ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب بھی لیں گے اور کورونا سے جنگ کے لیے کیسے تیاری کریں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ریپورٹ دیکھیں اتر پردیش میں کورونا کا کہہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اتر پردیش کے دس زلوں میں اومکرون نے دستک دے دی ہے اور کورونا کے نئے معاملوں میں بھی لگتار ایجافہ ہو رہا ہے مانگلوار کو بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے نو سو بیرانویں نئے کیس سامنے آئے ہیں اس کے بعد چنتا اور بڑھ گئی ہے سومبار کے تلنا میں مانگلوار کو کورونا کے نئے کیسوں کی سنکھیا دوگنی تھی اس کے علاوہ اومکرون کے تیس نئے معاملے کی بھی پسٹی ہوئی ہے جس سے راج میں کورونا کے نئے ویریانٹ کے مریضوں کی کل سنکھیا 31 ہو گئی ہے سوات بیبھاگ کے مطابق اب تک یو پی کے دس جلوں میں کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون نے دستک دے دی ہے مکہ سلچیف سوات اور پریوارک علیان آمیت موہنپرساد نے کہا کہ اب روک دھام بہت جروری ہے کیونکہ کوبیڈ نائنٹین مہاماری نے راج میں اپنی رفتار بڑھا دی ہے حالانکہ ہسپتال میں بھرتی ہونے والے مریضوں کی سنکھیا ابھی کم ہی ہے سنکھرمن کے سمندھ میں پردیش کے ستی اس پرکار ہے ویگت چوبیس گھنٹوں میں سنکھرمن کے دو ہزار اڑتیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں کبل کرونا کیسوں کی بات کری تو گوتم بھر نگر میں ایک سو پیسٹھ گازیاباد میں ایک سو چوہتر لخنوں میں ایک سو پچاس اور میرٹ میں ایک سو دو ساتھ ہی کانپور میں سینتالیس سہید بری سہروں میں کرونا کے کیسوں میں بڑا اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے تیرہ دوسرے سہروں میں دھوڑے انگ میں کرونا کے کیس آئے ہیں رہات کی بات یہ ہے کہ بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا سے ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے راج کے بچھتر میں سے کیوال دو جیلوں میں مہاماری کے آخرے جیلوں ہے لیکن کرونا کے نئے لکشن اور کرونا کے بڑھتے نئے کیس دہست بڑھا رہے ہیں اسپیسلس کے نیوز انڈیا تو مہاراشتہ اور دلی کے ساتھ ساتھ اب اتر پردیش میں بھی استطیع چنتہ جنہ کھونے لگی سرکار بھی اس کو لے کر چنتی تھے ہم اپنے کرٹرم میں جن سوالوں کی بات کریں گے اس کو بھی ایک بار آپ کو گریفیس کی ذریعہ دکھا دیتے ہیں کرونا کی تیسری لہر کتنی گھا تک سردی کے بیچ کرونا کتنا خطرناک فیفڑے اور دل کو کیسے محفوظ رکھیں کرونا کے نئے لکشن کو کیسے سمجھیں جکام اور خانسی ہونے پر کیا کریں کیا سینے میں درد کا لکشن کرونا ہے کرونا ہونے پر لکشن نہ دکھے تو کیا کریں تو انہی سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ پرنویر جڑ گے ہیں پرنویر پانڈے سمادہ داتا ہے ہمارے لکشنوں سے پرنویر اگر اتر پردیش کی بات کریں ہونے کل جو سیم یوگی عدیتناتھ ہیں انہوں نے ٹیم نائن کے ساتھ بیٹھک بھی کی اور بیٹھک کے بعد کچھ نئی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو لے کر بات کی گئی ہے پرنویر جو ہیں ہمارے ساتھ جڑیں گے تو پرنویر سے ہم جانے کی کوشش کریں گے فلحال دیش میں لگاتار کرونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک نیا جو ویرینٹ ہے اومکرون اس نے چنتائیں اور بڑھا دی ہیں حالانکہ اومکرون کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ غبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا خطرناک نہیں لیکن یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اسے سپر سپریڈر بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ جو آکڑے بھی کچھ دن پہلے بہت کم تھے ان میں بڑھوتری دیکھی گئی چاہے وہ مہاراشتہ کی بات کریں ویسٹ بینگول کی بات کریں کیرلا کی بات کریں یا پھر دلی کی بات کریں دلی سرکار نے تو یہاں تک کی ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی بھی گھوشنا کر دی ہے اس کے بعد اتر پردیش میں بھی کل سارا دنی چرچہ ہوتی رہی کی سی ایم بیٹھک کرنے والے ہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے لیکن ایسا فلحال نہیں ہوا ہے ویکنڈ لوگ ڈاؤن سرکار نے نہیں لگایا ہے ابھی استطیب ویسی رہے گی لیکن سرکار نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ اگر کیسز جو ہیں اگر کسی سلے میں ایک ہزار سے اوپر پہنچتے ہیں تو پھر پابندیاں جو ہیں ان میں وہ سخت کر دی جائیں گی پابندیاں اس طرح سے ہوں گی کہ جو لوگ ڈاؤن ہے اس کے سمعے میں دو گھنٹے کی بڑھوتری کر دی جائے گی سبح دس بجے سے معاف کیجئے رات کو دس بجے سے سبح چھ بجے تک ہو جائے گا تو تمام تیاریاں بھی سرکار نے کی ہیں سرکار نے سیکنڈ ویف سے جو سیکھ لی ہے وہ کتنا کام آئے گی کیونکہ جو محول سیکنڈ ویف میں تھا اس کو لے کر سرکار نے کافی تیاریں کی ہیں اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو کئی سارے پلانٹ جو ہیں وہ پردیش میں لگ گئے ہیں بیٹس کی جو سنکھیا ہے تمام سرے ہاؤسپیٹلز میں بیٹس کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے اس کے علاوہ اومکرون کو لے کر جو سمٹمز ہیں اس کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں اس میں سب سے راحت کی بات یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہاؤسپیٹل جانا نہیں پڑ رہا ہے بہت کم ایسے کیسے سے جن میں ہاؤسپیٹل جانے کی استطی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ایک راحت کی بات ہے اس کو لے کر بھی آپ اگر ہوم آئسولیٹ ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو ڈاکٹرز کی ڈگرانی میں رہنا ہے اور ڈاکٹرز ہی جب آپ کو بتائیں اس کے بعد آپ گھر سے نکل لیے ایسی تمام تیاریاں سواست بیبھاگ نے کی ہوئی ہمارے ساتھ ہمارے سماد اداتا پرنویر پانڈے جھوڑ گئے ہیں لکھنوں سے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹس سینئر کاریولوجسٹ جو ہیں ڈاکٹر نیرش کمار بھی چھوڑ گئے ہیں ڈاکٹر نیرش بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر نیرش آپ کا بہت سواگت ہے جی سر جیسا کی اب ایک بار پھر سے چنتائیں بڑھا دی ہیں جو اب نیا ویرینٹ اومکرون کی بات کریں یا ڈیلٹا کی بات ڈیلٹا جو ہے ابھی بھی بنا ہوا ہے لیکن سب سے رہات کی بات ہے کہ جو کیسز آ رہے ہیں اس میں ہسپیڈل جانے والی استطیع بھی نہیں ہیں کیا سر لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں استطیع اور بگڑ سکتی ہے یہ ایک بڑا ہی اہم بندو ہے کہ ابھی تک جو اس جیسے کی بتایا گیا ہے جیسی ہی ریپورٹ آ رہی ہیں کی اومکرون کے جو سمٹرمز ہیں میں بہت ہی مائلڈ ہیں اور اس کا ہسپیڈلائیشن نہیں کے برابر ہے یہ ایک اچھی رہاتوری خبر ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آہ میں کچھ پوائنٹ سے جس پہ ہی آہ بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آہ آہ آفریگرن گورنمنٹ نے بھی آہ جب ان کے ہاں پہ آمکرون کا سٹارٹ ہوا تھا تو کچھ پیشنٹس میں وہاں پہ بھی دیکھا گیا تھا کہ ان کے جو آہ ایکسٹرنل اورگنز ہیں جیسے کی آپ کے لیپس ہو گئے اور سکن ہو گئی ہے یا آپ کے نیلز ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ایک وارننگ سیمٹم جاری کیا تھا کہ اگر اس میں آپ کو کسی طرح کا آہ ہسٹنگ یعنی کی کچھ بلیکنیس یا آہ یا بلونیس دکھائی پڑتی ہے تو یہ سمجھ لیجے کہ آپ کا جو اوکسین لیول ہے وہ کم ہو رہا ہی نمبر اوف پرسندے جو عالے ہیں وہ کم ہے کی آکسین لیول کم رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ پور اطرح س نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آکسین لیول آپ کو کسی میں کم ہوگا ہی نہیں یہ ہنڈا پرسند نہیں ہے یہ مائل ہے ڈیلٹا ڈیلٹا ویڈینٹ سے مائل ویڈینٹ ہے اومیکرون لیکن یہ بلکل نہیں ہے کہ آہ یہ اس میں بلکل کوئی ڈیتھ ہوگی نہیں یا ہم آسپٹیل بلکل نہیں جائیں گے ایسا نہیں ہے تو اس چیز سے ہم کو ابھی بچاگردھنا ہماری یہاں کی پوپلیشن بہت زیادہ ہے اور جس حساب سے پچھلی بار ڈیلٹا ویپس کے میں ہم لوگوں نے ایک تراس بھی اور تبھائی دیکھی ہے تو اومکرون میں بھی اگر اس کا کچھ پرسنٹ بھی اگر ہو گیا تو ایک بڑی بھاری چوک ہوگی انڈین ہیلس سیکٹر میں بلکل ہمارے ساتھ پرنویر بنے ہوئے پرنویر لکھنوں سے پرنویر اگر کل کی بات کریں سی ایم یوگی آدیتناتھ نے ٹیم مین کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور بیٹھک میں تمام ساری باتیں سامنے آئی ہیں نئی سختیاں جو ہیں وہ بڑھ سختی ہیں حالکہ ایک بات انہوں نے کہی جہاں ایک ہزار کیسز دیکھے جائیں گے تو جب یہ بات سامنے آئی ایک ہزار کیسز اگر کسی شہر یا زلے میں دیکھے جائیں گے تو پھر سختیاں بڑھا جا سکتی ہیں تو ہم یہ بانے کی کیسز بڑھنے ہیں دیکھے سیلینج ایک چیز جاننا بہت جروری ہے چونکہ جس طریقے سے پسلے دو لہر ہم نے جھیلا ہمارے دیش کے لوگوں نے جھیلا اور جس طریقے سے لگاتار اچانک اس کا فلو بڑھا اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی لاپرواہی سامنے نجر آ رہی ہے جیسا کہ ابھی نیا برس بیتا ہے اس کے بعد میں پچیس جنوری بیتا تو یہ جس طریقے سے لگاتار پچیس دسمبر سے اس کے بعد پرس جنوری آیا جس طریقے سے لگ دو لاکھ سے زیادہ آدمی ایک ایک پارکوں میں پہنچے وہاں پر کوبیٹ کا گھور لنگن ہوا اس کا کہنا کہیں ریجلٹ اس کے طرح بار لکھنوں میں دیکھنا شروع ہو گیا پہلے یہ کیسے پاس تھے دس تھے پھر پچاس ہوئے ساتھ ہوئے آج لکھنوں کے اندر لگتے ہیں کو پار کر گئے ہیں وہیں دوسری طرف اگر پردیش کی بات کرے تو لگ بھگ ایک ہجار کیسے پہنچ گئے ہیں دیش کی بات ہے تو لگ بھگ پچاس ہزار کیس پہنچ گئے ہیں یہ لاپروہی ہے یہ کہیں نہ کہیں لاپروہی کی دین ہے جو اس طرح سے لگاتار کرونا کا شنکرمن بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے لوگ لگاتار لاپروہی کریں گے اس کے بعد جب کیسے بڑھیں گے تو لگاتار سرکار کے اوپر عاروب پرتیاروب کریں گے جس طریقے سے ریلیوں میں بھیڑ جھوٹائی جا رہی ہے جو پروگرام ہو رہے اس میں بھیڑ جھوٹائی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا شب شنکیت نہیں ہے خطرے کا شنکیت ہے اور اگر آدمی اگر ابھی جنتا نے شاہدھانی نہیں بڑھتی ساسن پرساسن نے کیا بےوستہ کر کے رکھی ہے اس اس تیتی تک آکی آپ کیوں جا رہے ہیں اس لیبل میں آپ کیوں جا رہے ہیں اس کے پہلے آپ کیوں نہیں سرچت ہو رہے ہیں جس طریقے سے پندرہ سے لے کر کے 18 برس تک کے بچوں کو vaccination شروع ہو گیا چونکہ اسکولوں میں جانا تھا ان کا ایجاب تھا سرکار کی صوبیداؤں کی اگر بات کرے تو لگاتار جلا پرساسن جو ہے کمیسٹر لگاتار بیٹھ کے کر رہے ہیں دکان دار سے لے کر کے جو بازار کی لوگ ہیں ان کو جاگروپ کر رہے ہیں اور ساتھ طور پر نردیز دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ماس نہیں لگا رہا ہے تو آپ اس کو سامان نہیں دیں گے پیٹول ٹنکی پہ آدھے سے کہ اگر کوئی ماس نہیں لگا رہا ہے بلکل سکتیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور کچھ سے بھی آپ کو سمجھنا ہوگا لوگوں کو کچھ سے بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے ٹھیک ہے پرنویر بنے رہی ہے ہمارے سارے ڈاکٹر نیرش لگاتار بنے ہوئے ڈاکٹر نیرش اگر سیکنڈ ویو کی بات کریں تو زیادہ تر کیسے یہ بھی سامنے آ رہا تھے جن کے ہارٹ میں پرابلم تھے جو ہارٹ کی پیشنٹ نہیں بھی تھے ان کے ہارٹ میں بھی انفیکشنز دیکھے گئے تو جو ہارٹ کی پیشنٹ ہیں جنہیں لنگز میں پرابلم رہتی ہے ان کو کتنا احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے وہ کیا کریں جی دیکھئے آہ ڈیلٹا ویوز جو ہمارا آہ ابھی دوزار اکیس میں آیا تھا تو ویوز لبک اپریل میں اور میڑ جون تک چلا اس کے بعد کافی اترک پیشنٹس جو ہے وہ بہت تیجی کے ساتھ کم ہو گئے تھے لیکن ابھی اس ویو ساتھ سے آٹھ مہینہ ہو گیا ہے اب جو پیشنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس ان میں سانس کی دکت جنہوں کی جو پہلے پوزٹیو ہوئے تھے اور اس سردی میں ان کی دکتیں بہت تیجی سے بڑھ رہی ہیں چاہے وہ پیشنٹ ینگ ہو یا وہ اول پیشنٹ ہے جو اول پیشنٹس ہیں ان میں چیس پر ابھی بھی ہو رہا ہے آٹھ مہینے بعد بھی ان وہ سیدھے میں درد چلنے میں بھاری پر یعنی کہ جو ایک ٹیپکلی لکشن ہوتے ہیں ایک ہرڈ اٹیک والی بیماری کے وہ لکشن اس میں انہوں میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور جن پیشنٹس میں ریسپریٹری ڈیزیز تھی جن کے سانس کی دکت ہوئی تھی وہ ان پیشنٹس کو ابھی اس سردی میں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے ان کو نیبلائزشن کرنا پڑ رہا ہے وہ آکسیجن پہ ہیں ابھی دوبارہ سے پھر آکسیجن پہ چلے گئے ہیں ان کے چھاتی میں دباؤ بن رہا ان کو آکسیجن لیول مینٹن نہیں ہو پا رہا ہے تو بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ ڈیلٹا میں پوریترہ سے ریکوور ہو گئے تھے لیکن اس سردی کے سورو ہونے کے بعد دوبارہ سے ان میں سیمٹم سے ہے وہ آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہم ابھی اومی کرون کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں آگے کے سیمٹم میٹرولوجی کیا رہے گی اس کا permanent damage کتنا رہے گا اور آنے والے سمیہ میں یہ کتنا آہ مقصان کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن ہم بھی ابھی جو ہمارا ایک سال پہلے جو جو ڈیلٹا ویو آئی تھی ہم اس سے کافی کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں کیونکہ کیول سادھانی ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کرونا میں ایک لمبے سمیہ تک لابکاری رہے گی اور ہم تو چاہے ہو اومی کرون ہو ابھی ایک ایک نیا وائرس آیا ہے فرانس میں دیکھا گیا ہے آئی ایچ یو جو اس میں فورٹیٹو میٹیشنس ہیں اومی کرون میں بتیس میٹیشن ہے اس میں بیالیس میٹیشنس ہیں تو یہ کرونا کا نیا وائرنٹ آیا ہے آئی ایچ یو تو یہ دیکھے کہ ابھی اومی کرون کا آئی وقت دو یا تین مہینی ہوئے ہیں اور ابھی آئی ایچ یو نے انڈرنیشنل لیول پر دستک دے دی ہے اس میں وہاں پر شاہد دس یا پچیس کیس ملے ہیں تو لوکٹر دیرچ ہم یہ معنی کی جو وائرنٹس ہیں جگہ پڑھ رہا تھا تو لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا وائرنٹ ہو اس کا کرونا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ابھی اومی کرون اب آئے ایچ یو تو وائرنٹس آنا بند نہیں ہوں گے ایک طرح بیولو ایچ یو یہ بھی بولتا ہے کہ دو ہزار بائیس تک ہم یہ مانیں گے کرونا پوری طرح سے ختم ہو جائے گا جی بلکل ایچلی جو ڈبلو ایچ یو نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ڈبلو ایچی نیسن کو لگا دیا ہے کہ اگر ہم وائکسنیسن کر لے جائیں گے تو بہت حق تک اس ڈیسیس کو اپیڈیوک کے جیگے ڈبلو ایچی نیسن کر دیں گے کہ یہ ہمارے بیچ میں رہے گی یہ بار بار نہیں آئے گی تو اور اس کو ہم آپ کی بیماریاں ہیں جیسے ٹوکل آسیس ہو گیا ہے پہلے میجرز تھی پہلے مجیرز تھی پہلے نیمونیا ہے تھا تو ہم اس کو اس طرح سے بنا کے چھوڑ دیں گے ڈبلو ایچی نیسن کے اوپر تو وہ ایک انٹرنیشنل پولیسی ہے کہ جن کے پاس ویکسین ہے وہ گریب دیسوں میں آتے ہیں اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل پولیسی ہے تو میرا کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ جو جو لوگ اور ڈیٹا وی میں پوری طرح ٹھیک ہو گئے جن کو لگا تھا کہ نہیں ہم اس کے سرائیور ہو گئے ہیں ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے وہ ابھی سردی آتے جاتے دوبارہ پھر پرشان ہونے لگے ہیں اور ایسے پیشنٹس بھاری ماترہ میں آ رہے ہیں ہم ہم تو کو لے گئے بھی ہم بس اتنے کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی یہ نیا وائر ایسا ہے اس کی پتہ نہیں ہے حالانکہ راجستان میں ایک ریپورٹ ہوئی ہے جو میں آج میں میڈیا میں پڑھ رہا تھا ہوا ستر سال کے کوئی بزرگ تھے ہم ہم تو ہو سکتا ہے کہ وہ موربیڈ سے رہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم پولی طرف سرکشی ترہیں گی آسپٹل ایڈمیشن بلکل نہیں ہوگا تو اس میں دھیان رہنے والی بات ہے کہ ہم اومکرون کو بلکل ہلکے من نہیں لینا ہے یہ ایک بھاری چھوپ ہو جائے گی بلکل جس طرح سے لوگوں نے ماسک پہنا چھوڑ دیا ہے ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں ویکسین لگوا لیے تو ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ پوری طرح سرکشیت نہیں آپ کو احتیاط برت نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب بنے رہیے محضرت پینویر بھی بنے ہوئے ایک بریک کا وقت ہے فورا لوٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس مندر کے ساتھ آگے بڑھتا یہ یوگی راج کا نیا اتر پردیش ہے پردیش میں غریب کے سر پر پکی چھت ہے پھر بعد بجلی کا اجالہ گاؤں کو روشن کر رہا ہے راسوئی میں دھوے سے نجات دلانے کے لیے اجبلا یوجنا سے ایل پی جی گیس کنیکشن یوگی سرکار کی ماندار سوچ اور دمدار کام سے ہی سمبہ ہو پایا مان سممان سیر اٹھا کر چلنے کا بھیمان یہ ہے نئے بھارت کے بدلتے اتر پردیش کی پہچار پردام سوچ ہیماندار کام دمدار زبائے کے لیے اڑے چلا غیروں کی زمین پر خوشبو اپنے پن کی ڈونڈھتا اور دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور نہ جا باؤ لے رومر بھولو زبان کیسے نمشکار کرونا کا ایک نیا وائرس آیا ہے اومکرون یہ بہت تیجی سے فیلتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ہونے کے ناتے مجھے آپ کی سہت اور آپ کی زندگی کی بہت فکر ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے ونتی ہے گھر سے کم سے کم باہر نکلیں ہمیشہ ماسک پہن کے رکھیں ماسک بہت بہت ضروری ہے اور ماسک کو صحیح طریقے سے لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ضرور کریں اور بار بار سابون سے ہاتھ دھوتے رہیں ابھی تک جنہوں نے کرونا ویکسن نہیں لی وہ کرونا ویکسن بھی ضرور لے لیں ہم دو کروڑ دلی واسیوں نے جیسے پہلے کرونا کا مقابلہ کیا تھا ویسے اس بار ہم سب مل کے دو Deutschland دو crس چھٹنس نینا گھر سے کچھٹن ڈسٹنس نئف تک جنہوں نے جمحوند موسیقا 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 موسیقا